لیکچر ٹرنٹین ہے میکرو ایکزمپل پروگرام فور میکرو اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ میکرو کیا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیسے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ میکرو اور پروسیجر میں کیا فرق ہے اور ان دی اینڈ ہم ایک پروگرام بنائیں گے میکرو کے لیے سب سے پہلا سوال کہ ووٹ اس میکرو میکرو ہے کیا اس کے لیے میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں ورپرس جوٹ دیٹا کے اندر آپ کے دو اسٹرنگز ایک یہ اور ایک یہ آپ نے بنایا ہوئے ہیں اب اس کو پرنٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ لکھنا پڑے گا مووو ڈی ایکس وف ف اسٹی اروا نام میری پڑتا فرنٹرپ ناین آپ کول کریں گے تو اس سے آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ والا جو اسٹرنگ ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا اس طرح پھر آپ اس کے لیے کر لوگے اگر آپ کے ہزار اسٹرنگز ہیں تو سب کے لئے آپ same method apply کر ہوگے تو آپ خود ہی سوچیں کہ یہ بھی ایک programing کی قلتی ہے یہ ایک اچھی بٹس نہیں ہے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ ایک بار لکھ دیں پھر اس میں صرف ہم صرف یہ نام دیں اور اس کو print کر دیں نام دیں print کر دیں نہ کہ ہم بار بار اتنی نیگر کو لکھتے رہے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے لئے ہم procedure بنا سکتے ہیں لیکن دیکھیں یہ print کرنے کے لئے آپ لکھتے ہو لیکن دیکھیں اگر آپ print print کرنے کے لئے اگر آپ یہ code لکھتے ہو print prop کیا return کیا اور print and procedure اس کے اندر ہم یہ لکھ دیں گے تو اس میں دیکھیں یہ fix ہو جائے گا اگر ہم یہ چیز کے اندر لکھ دیتے ہیں تو یہ fix ہو جائے گا تو procedure میں تو input ڈیلے گا ہی نہیں تو سب سے بڑی مسئلہ ہمارا یہ ہوگا کہ اگر ہم procedure بناتے ہیں تو یہ چیز fix ہو جائے گی لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو الگ سے print کرنا ہے اس کو الگ سے print کرنا ہے ہزاروں string کو الگ لگ سے print کرنا ہے ایک string کو نہیں کرنا تو میں چاہوں اس طرح کروں میں print لکھوں str1 تو یہ print ہو جائے print لکھ کے یہ لکھوں تو یہ print ہو جائے اس طرح ہزاروں پر صرف میں print لکھ کے اس کے آگے variable کا نام دیتوں وہ print ہو جائے تو یہ چیز procedure کے اندر possible نہیں ہے اس لئے میکرو کی ضرورت پڑی میکرو کیا ہوتا ہے it is just a block of code that can be used with input parameters anywhere in the program with NAM it is a perfect function دیکھو میں نے اس کو ایک perfect function کہہ دیا اس لئے کہہ دیا کیونکہ procedure کے اندر input pass نہیں ہو رہا تھا یہ input parameter نہیں لے رہا تھا اگر آپ کو lecture 28 کے اندر آپ نے پڑھا ہو دیکھا ہو تو اس کے اندر ہم نے انٹر کی کے لئے process بنایا تھا تو اس میں fixed value تھی 10 تھی اور 13 تھی بس وہی print ہونی تھی تو fixed value تھی اور ہم اسی کو بار بار call کر رہے تھے بس لیکن اس کے اندر تو ہمیں input ڈالنا ہے پھر اس کو print کرنا ہے پھر اس کو print کرنا ہے پھر اس کو print کرنا ہے پھر اس طرح سب کو الگ الگ print کرنا ہے تو input ڈال رہا ہے یہاں پہ تو اس لئے یہ perfect function کہہ دیتا ہے کیونکہ function اگر آپ نے c language پڑھی ہو کوئی بھی language آپ نے پڑھی ہو اس کے اندر آپ function بناتے ہو یا method بناتے ہو تو اس کے اندر آپ input parameter pass کرتے ہو تو اس وجہ سے اس کو میں نے perfect function کہہ دیا میکرو کے اندر تو میکرو کیا ہوا it is a local code that can use anywhere with input parameters with input parameters anywhere in the program with land اب اس کی ضرورت کیا پڑی why do we need it جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ procedure کے اندر input parameters نہیں تھے code reusability تو تھی جو یہ کام کر رہا وہ یہی کام کر رہا ہے دونوں سیم کام کر رہے ہیں لیکن فرق سے بتنا ہے کہ اس میں parameters نہیں تھے اس میں parameters ہیں تو code reusability with input parameters اس میں reusability ہے with input parameters اس کے لئے reduce complexity ظاہر سی بات ہے ہزار سٹنگ ہے تو ہزار بار لکھنا یہ بجا ہے ہم ایک بار لکھ دیتے ہیں پھر ہم صرف print کرتے جا رہے ہیں تو پھر code جو complexity ہے ہماری وہ reduce ہو جاتی ہے اس سے اب how to use macro macro کیسے use کریں simple ہے یہ procedure سے زیادہ simple ہے اس میں صرف نام لکھنا ہے name macro دینا ہے اور اس کے بعد کو end macro کر دینا ہے بس اتنا سا اگر آپ کو اس میں parameters پاس کرنے تو آپ macro کے آگئی لکھتے ہوگے parameter 1 parameter 2 جتنے ہوں گے آپ کے وہ لکھتے جاؤ گے یہ p1 میں نے خودی نام دے دیا parameter 1 اس کے لئے آپ کو کچھ بھی نام دے سکتے ہو message 1 message 2 اس طرح جو بھی آپ نام دینا چاہو جس طرح آپ c language کے اندر input کے parameters کے نام خود رکھتے ہو اس طرح آپ اس کے نام خود رکھتے ہو کرنا کیا ہے name لکھنا ہے macro parameters end macro بس اگر ہم اس کا بنائیں تو کیسے بنائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو کیا آئے گا اوپر name macro parameters اس میں صرف ایک ہی parameter ہے string جو ڈالے گا تو میں لیتا ہوں print macro p1 اس کے بعد end macro کر دیا لیکن دیکھیں یہ fix ہے تو مجھے یہاں پہ اس کو ہٹا کے کیا لکھنا ہے print p1 اب دیکھیں print macro p1 p1 کا offset کر دے گا address اس کو print کر دے گا پھر ہم یہاں پہ جو ڈالے گے وہ چیز print ہو جائے گے مطلب پھر ہم اس کو اس طرح call کریں گے print لکھ کے اس کے بعد str1 str1 کیا ہے ہمارے پاس p1 تو یہ اجدر آئے گا یہ چیز یہاں پہ آ جائے گی پھر یہاں سے یہ چیز پھر یہ print ہو جائے گا اس طرح آپ کا یہ print ہو جائے گا string1 پھر print string2 print ہو جائے گا simply call کرنے کا method یہ یہ جو میں نے آپ کو یہاں پہ لکھایا ہوا ہے name لکھ کے اس کے بعد parameter دیتے ہیں جتنے ہوں گے اتنے دیں گے اس کے بعد آپ کا macro چل جائے گا کچھ بھی نہیں تھا آپ خود دیکھیں same چیز ہے بس procedure اور macro میں سے اتنا فرق ہے کہ procedure کے اندر input parameters نہیں ہوتے macro کے اندر input parameters ہوتے ہیں اور macro میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے جیسے کہ اس میں return کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں return کی ضرورت پڑتی ہے دوسرے جیسے یہ فاسٹ ہوتا ہے جیسے فاسٹ ہوتے ہیں دکھاتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں difference کیا ہے difference between waf procedure اور macro کیا تھے تین ہیں ایک تو procedure کے اندر no input parameters macro کے اندر input parameters اس کے اندر return use ہوتا ہے اس کے اندر return use نہیں ہوتا یہ slow ہوتا ہے goes and run code یہ فاسٹ ہوتا ہے replace with code یہ آپ کو چیز سمجھ نہیں آئی کیوں نہیں آئی کیوں آپ کو پتا ہے یہ کیا نہیں پتا ہے دیکھیں جب آپ program کے اندر procedure بناتے ہو اس کے بعد اس کو بلانے کے لکھتے ہو call اس کے بعد procedure کا نام دیتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ program جو جس current position کو ہوتا ہے وہاں سے اٹھتا ہے سیدھا وہاں جاتا ہے جہاں procedure بنا ہوتا ہے وہاں پہ جاکے اس کو run کرتا ہے goes and run code جب code run ہو جاتا ہے پھر return سے واپس جاتا ہے return is used پھر وہاں سے واپس جاتا ہے program کے اندر جہاں آپ موجود ہوتے ہو لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا اس میں ہم تو call کر ہی نہیں رہتے کہ یہاں پہ call لکھا ہوا ہے اس میں call کی ضرورت نہیں پڑتی call procedure کا اندر ہوتا ہے اس کے اندر صرف نام رکھو اور print تو اس سے ہوا کیا؟ اس سے یہ ہوا کہ جو print کا جو block of code ہم نے بنایا ہوا ہے وہ یہاں پہ replace ہو گیا simply یہ یہاں پہ جاکے اس کو run نہیں کر رہا بس اس کو یہاں سے لاکے اس نے یہاں پہ رکھ دیا اس لئے return use نہیں ہوتا بس کو اٹھا گیا یہاں پہ رکھتی ہے تو replace with code جب replace with code ہو گیا جب آنا جانا ہو ہی نہیں رہا تو یہ fast ہو گیا تو اس وجہ سے میکرو فاسٹ ہوتا ہے replace with code اس میں return کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں return کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ slow ہوتا ہے کیونکہ goes and call run code call ہوتا ہے وہاں جاتا ہے earn کرتا ہے اس میں کیا ہے replace with code رہتا ہے جو نام ہے میکرو کا بس کچھ بھی نہیں تھا confuse ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میکرو کیا ہے بس block of code ہے اس میں میکرو پرامیٹرز ڈالتے ہیں simply یہی چیز ہے اب ہم اس کے لئے ایک simple program بنا کر لکھتے ہیں کہ ہم string کو print کرنے کے لئے میکرو بناتے ہیں مطلب ایک function بناتے ہیں تو کیسے ہوگا سب سے پہلی بات کہ میکرو ہمیشہ آپ شروع شروع میں الکل شروع program شروع کرنے سے پہلیے آپ میکرو بنا ہوگئے مطلب اس طرح اس طرح اس طرح میکرو کا نام پرامیٹر ون کر دیا اند کر دیا اس کے اندر offset کے string کو print کرنے کے لئے میں کوئل کر دیا اس کے قبض offset پی ون بھیج دیا اور اس کو function نہائیں س والگ خاص نائنسے کو وال کر دیا تو یہ ہے اس سٹرن پرننے کا میکرو اس کے بعد آپ نے start کروں گے ڈالے ونٹ سمال لکھو گے ڈالالسٹر廣 ڈالٹس لکھو گے ڈالٹیٹر لکھو گے اس کے اندر دو پروسیجر ہا پروسیجر ڈ کرتے ہیں اور اینڈ منہ کرتے ہیں یہ ہمارا پروسیجر ڈ جاتا ہے اب اگر مجھے ان دونوں کو ایکسس کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ کیا لکھتا ہوں بطلی بھی data کو ایکسس کرنا ہے اس کے اندر پروسیر کے اندر تو میں لکھتا ہوں move x کے پاس data کا ایڈریس اس کے بعد data سے ان کے بعد x پھائی دیا جو یہ ایڈریس یہاں پہ ہے وہ اس کے پاس پھائی دیا اب ہم data کے اندر جو بھی variables ہیں وہ ایکسس کرسکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو پہلے سے پتا ہیں بہت ساری آپ میرے پرانے الیکسس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ان چیزوں میں کوئی پرشان جو سمپلی اب ہمیں کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں بس اس میکرو کا نام لکھ لینا ہے اس کے بعد جو string دیں گے وہ print ہو جائے گا میں نے لکھ دی ہے print str1 تو یہ print ہو جائے گا print str2 تو یہ print ہو جائے گا اس کے بعد return to dose کرنا ہے تو پھر ہم نے move x کے بعد forces بھیج دیا اور tap call کر دیا بس کتنا آسان سا program تھا اب مطلب آپ کو string print کرنے کا program بھی آپ نے بنا لیا فنکشن منا گیا تو آپ کو programming آپ کے لئے کتنی آسان ہو گئے کہ آپ جو لمبا لمبا code لکھتے ہو کبھی آپ کو project بنانے کی ضرورت پڑ جائے گی class کے اندر آسان بنانے کی ضرورت پڑ جائے گی جہاں لمبا code آپ کا ہو رہا ہوگا جہاں آپ کو procedure کی ضرورت پڑے گی آپ procedure use کرو گے مطلب جہاں input parameters کے ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں input parameters آپ کو pass کرنے پڑ ہیں تو اچھی بات ہے کہ آپ میکرو use کرو اب string کو print کرنے کے لئے ہم نے یہ function بنا لیا پھر code لکھتے ہو simply اس طرح لکھتے جاتے ہو بنام لے کے پھر input parameter دینا ہے بس اتنا تھا تو revise کر دیتے ہیں quickly کہ دیکھیں میکرو کیا تھا میکرو simply block of code there can be used with input parameters anywhere in the program اس میں input parameters چلتے ہیں اور یہ fast ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی ضرورت کی اپٹ تھی why do we need it وائی سمپلی بات with input parameters reduce capacity اور کس طرح use کرتے ہیں نام لکھتے ہیں میکرو parameters and میکرو اس نام لکھتے ہیں اس طرح میں ہم نے یہ بارا بنا لیا تو اس کو یہاں نام لکھتے call کر دیا بس thank you and yes don't forget to subscribe اس کا تو ژ Edition